ہم آگے سنیں ان کے خلاف کوئی بات کن کے متعلق سنیے اپنے اکابر اور اپنے اچھا بولیں کیا کرتے احترام کرتے اور اپنے اکابر اور اساتذہ کے خلاف کوئی بات سننا گوارہ اچھا بولیں گوارہ آگے سنیے مولانا سنیے گا شاید آپ نے یہ پہلے کبھی بات سنے سنی ہو سرخی کے رات مولانا محمد نواز بلوچ فرماتی ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا محمد ریاض انبر کجلاتی نے پچھلی عبارت ملائیے علماء بیٹھے ہیں تعلیم بیٹھے ہیں اشاد التوہید کے نوجوان بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں مولانا اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے ہیں ایک آگے بات رکھی ہے بطور مثال کے ایک مرتبہ مولانا محمد ریاض انبر کجلاتی نے حضرت قاضی شبس الدین رحمت اللہ علیہ کے مطلب کوئی بات کی تو حضرت امام اہل سنت سخت نراز ہو گئے اور مولانا کجلاتی کو فوراں جھڑکتے ہوئے بات چاری رکھنے سے منع فرما دیا وہ کہیں بات دماغ میں آئی ہے امام اہل سنت قاضی شمس الدین کو اپنا اقابل مانتے ہیں میرا رسالہ نہیں میری جمالت کا رسالہ نہیں اور دکھا ہے کہ اپنے غستاد کا بہت احترام کرتے تھے اور سنیے گا اگرچہ مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ حضرت مولانا سفراد مرہوم والد صاحب کے شاگرد نہیں بلکہ شاگردوں کے شاگرد تھے مولانا مفتی عبدالواحد والد صاحب کے کیا تھے؟ شاگرد تھے اور ساری دنیا کو پتا ہے ان کے شاگرد حضرت شیخ مولانا سفراد خان صاحب مرہوم کیا ہیں؟ ان کے شاگرد ہیں بقول اس رسالے والے کے جو آپ کی جماعت نے اس کو طبع کیا وہ قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنا عقابل اور اپنا استاد سنیے میں جماعت والوں کو نراز کر کے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے والد کی اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت و محبت بہت زیادہ تھی سنیے اس لیے لیکن کیونکہ میں اس وقت ایک گجرانالا کی اشاد التوحید و سنت کا خدمت کے بیڑا ساتھیوں نے اس نالائق اور اس نالائق کے سبرد کیا ہے تو یاد رکھئے میں احترام کروں گا لیکن سنیے گا اگر آئندہ کان کھوڑ کر سنیے گا میں نے آج تک ان کو کچھ نہیں کہا اور ہمیں یہ کہتے ہیں یہ جو بندی نہیں سنیے گا جب بھی اہلِ چمن کو ضرورت پڑی جب بھی اہلِ چمن کو خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں ہے اے قادی شمس الدین اس پر قاتلانہ حملے ہوئے شپیر سید انہید اللہ شاہ بخاری ان پر قاتلانہ حملے ہوئے میرے شیخ پہ اس طرح چلایا گیا سنیے گا میں اپنے متعلق ہر گالے سننے کے لئے تیار ہوں لیکن آج کے بعد اگر کسی بازاری مولوی سے تم نے میرے کسی اکابر کے متعلق خدا کی قسم زبان کھلوائی اتاوڑا اپنی جان جہتے کا یہ پرداست نہیں کرے گا ہم نے چھوڑیاں نہیں پہنی ہوئی چھوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہماری شرافت ہے اور اگلی بات اے مولانا برادران بجیجو اور میرے بھائیو قابل اخترام سنیئے گا میرا والد تو ساری عمر تمہارا دفاع کرتا رہا اور ان پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ اور سنیئے میری بات میرے والد کے تو بڑے احسان ہیں اس نے کہا ان پہ کفر کے فتوے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ دیوبندی بولو یار بولو مجھ سے زیادہ تھک گئے ہو سنیئے گا یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی بولو بولو کیوں یہ دیوبندی اس لیے نہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے اے اچھی بولو اے 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 ایسے پی اللہ اے ایسے مردے اے ایسے مردے اے ایسے مردے ایک بات کرتا ہوں اگر میں اس وجہ سے دیوبندی نہیں ہوں میری جماعت دیوبندی نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے بولو 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 آجیے حضرت مولانا اشرف فرید تھانوی کہہ دیجئے رحمت اللہ آلے ٹھیک ہے حوالہ ثابت نہ کروں میری جماعت سے مدار ہے ان کی کتاب ہے تکشف توچھو سے سنیے گا اس پہ مرانا اشرف فرید تھانوی رحمت اللہ آلے لکھتے ہیں جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے لفظ یاد کرو جس جگہ اور اجی جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو اس جگہ پہ مردوں کے سننے کا انکار کرنا فاجب ہے کیا آپ کے ملک کے اندر اس سے شرک نہیں پھیلتا میں پھر وہ یہی بات دراؤں گا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوانیاں ہوتی سنیے گا ان کے ایک اور بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ مردے سنتے بھی ہیں اور مردے دیتے بھی ہیں انہوں نے کہا سنتے ہیں دیتے نہیں ہیں فرق کیا رہ گیا کیونکہ میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہے انشاءاللہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر اخدا کی گفتگو کی ہے پھر اپنے ارفاظ دوراتا ہوں آج کے بعد اگر میرے کسی اکابر کے مطلق غلط زبان زبان استعمال ہوئی تو یاد رکھئے گا پھر اس کی سمانداری ان لوگوں پر ہوگی ہم تو نہیں ہوگی